اس کی جو بیسک ریزن یہی ہے کہ وہاں کا جو اکانومک سسٹم وہ بہت بہترین ہے پاکستان سے پاکستان میں جو اکانومک لیول ہے وہ نیچے جا رہا ہے اور پاکستان میں جو جو برین ڈرین سسٹم ہے کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی اپنے پروفیشنلزم وہ ملک چھوڑ رہے ہیں اسلام علیکم ویورد اس اس عبید الرحمان انڈ یو اران مائی انڈ یور جیوٹیوب چینل لا جواب عبید اگر ہم بات کریں پاکستان کے اندر فورن ریمیٹنسز کی جو پاکستان کے اندر آتی ہیں تو فسکل یور ٹونٹی ٹونٹی اور ٹونٹی ٹونٹی ون کے اندر پاکستان میں ریکارڈ ریمیٹنسز آئیں اور ٹونٹی نائن بلین ڈالرز تھیں لیکن انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا کے اندر انڈیا ایکانومیسٹ ہیں ان کا کہنا ہے ہے کہ انڈیا کے اندر ٹونٹی پرسنٹ جو ہیں وہ انکریز ہوئی ہیں اور ہنڈرڈ بلین ڈالر کی جو عماؤنٹ ہے وہ ٹچ کی ہے انڈیا کے اندر رمیٹنس کی پاکستان کی پبلی کے پاس چلتے ہیں پاکستان کے اندر جو پڑی لکھی عوام ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں رمیٹنس کیوں کم ہو رہی ہے انڈیا جو ہے وہ ریکارڈ رمیٹنس رہا ہے چلنے پاکستان پبلی کے پاس اور ان سے جانتے ہیں اس بارے اسلام علیکم والیکم اسلام والیکم اسلام آپ کا نام علیف راز اسد اسد صاحب میں جس ٹاپک کے اوپر آج ویڈیو بنانے جا رہا ہوں بسیکلی وہ ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا کے اندر ایک ایک اکانومیسٹ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا میں ریمیٹنسیز جو ہیں وہ پچھلے کچھ ٹائم کے اندر کافی انکریز کی ہوئی ہیں ہم نے ابھی پچھلے دنوں بھی دیکھا تھا کہ انڈیا اسے ایک نیوز آئی تھی کہ انڈیا میں ریمیٹنسیز جو ہیں وہ ہنڈرڈ بیلین ڈالرز کو جو ہے ٹچ کر گئی ہے جبکہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو فسکلی ہی ہے ٹونٹی ٹونٹی ون ٹونٹی ٹونٹی اور ٹونٹی ٹونٹی ون کے اندر جو ریمیٹنسیز آئی تھی پاکستان میں وہ آراؤنڈ ٹونٹی ایٹ بیلین ڈالرز تھیں کیا وجہ ہے کہ انڈیا کے اندر ریمیٹنسیز انکریز ہو رہی ہیں پاکستان کی بات کیجئے تو پاکستان میں ریمیٹنسز ابھی تقریباً 20 بلین ڈالر آئی ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں گے انڈیا اپنے اکنومیسٹ کی بات کی کہ وہاں پہ 100 بلین کی وہاں پہ چلیں گے ٹریڈ ٹریڈ نہیں کیا نام ہے ریمیٹنسز ریمیٹنسز وہ انڈیا اپنی ہر ریکوائرمنٹ خود پوری کر رہا ہے اپنی ہر چیز مینیفیکچر خود کر رہا ہے کسی کنٹری سے وہ ایمپورٹ نہیں کر رہے اپنی سا بلکہ اکسپورٹ ہی کر رہے ہوں گے جیسے کہ پاکستان ہی ساری چیزیں وہ اکسپورٹ کر رہے ہیں وہی بتا رہو نا ہر ٹیکنولوجی کی بات کی جائے تو انڈیا اس ٹائم ایشیا کا ٹیکنولوجی کا ہب بند رہا ہے ہر چیز ہر ٹیکنولوجی کا ماں پہ میں ہیڈ آفیس وہیں پہ بند رہا ہے گوگل کا سی او بھی انڈیا ہے اور فیس بک کا ہیڈ آفیس بھی ماں پہ بند رہا ہے ٹیکنولوجی کے معاملے میں سب سے زیادہ آگے انڈیا تو سب ڈیفینیٹلی ان کی رہمیٹنس کروس کرے گی آپ کیا کہیں گی اس پارے میں سیمی ویوز ہیں جی جو انڈیا ہے بیسیکلی وہ اس وقت ٹیکنولوجی وائز ہب بن چکا ہے پوری دنیا کا پوری دنیا چاہتی ہے کہ ہمارا ہیڈ آفیس وہاں پر ہو لیکن رہمیٹنسز کی میں بات کروں رہمیٹنسز یہ ہوتی ہے کہ جب باہر کی کنٹری میں آورسیز پاکستانی ہیں وہاں پہ آورسیز انڈیاں ہوں گے وہاں پہ جب وہ باہر کے ملک میں کماتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ پیسے بھیجتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانیوں کے پاس باہر جوب نہیں ہے یہاں پھر وہ ہماری گورنمنٹ پر ٹرسٹ نہیں کر رہی ہے اور وہ کسی اور طریقے سے پیسے بھیجتے ہیں جو گورنمنٹ کے ایکچوال فگر جو ان کے اندر شو نہ ہو تاکہ ٹیکس نہ دینا پڑے بسیکلی وہ جگاڑو پاکستانی ہیں وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ ہمیں ٹیکس نہ دینے پڑے تو اپنے سارے اساسا جات وہ ہیڈن رکھتے ہیں تاکہ شو نہ کرنے پڑے پاکستانی بھی بہت سارے باہر ہیں لیکن انڈیا کی جیسے کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے تو انڈیا کی لوگ ہر ملک میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان سے کافی زیادہ بھی ابھی میں آپ کو ایک اور ریسنٹ خبر بتاتا ہوں کہ تقریباً 35 کنٹریز ایسی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم انڈین روپی کی اندر ٹریڈ کریں گے تو اس سے انڈین روپی کی ویلیو جا ہے وہ بھی انکریز کرے گی تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے ہو کیا رہا ہے پاکستان کہاں پہ جا رہا ہے اور ہمارا ہمسائی ملک انڈیا جو ہے وہ دن بہ دن ترقی کرتا جا ہے سب سے پہلی چیز ہے کہ انڈیا میں اڈاپٹی بلیٹی زیادہ ہے ہم میارے اندر اڈاپٹی بلیٹی نہیں ہے ہم کسی بھی چیز کو تب اڈاپٹ کرتے ہیں جب پوری دنیا نے وہ چیز اڈاپٹ کر لی ہو اور ہم دیکھتے ہیں یار وہ ترقی اتنے زیادہ کر رہا ہے چلو ہم بھی یہ کام سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ فیوچر پلیلنگ کرتے ہیں اور ڈاپٹی بلیٹی ان کے در زیادہ ہے تو جس بنا سے وہ زیادہ ہم سے آگے چلے جاتے ہیں اور ہم بہت دیر بعد اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں جس بنا سے ہم پیچھے رہا جاتے ہیں اور انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا کے اندر تو پائن پان سال کے بچے جو ہیں وہاں پہ اب وہ برینڈ امبیسڈرز لگ رہے ہیں باہر کے آورسیز کمپنیز کے جبکہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ پانچ پان سال کے بچے آپ مارکٹ کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں پہ کافی سارے بچے ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں ان کا انڈیا کا اگر دیکھا جائے تو ایڈوکیشن سسٹم ہم سے بہت زیادہ اچھا ہے بہت زیادہ اچھا ہے اس سسٹم میں ایون کے میں نے بھی پیشلے سیدوں کسی سے سنا تھا کہ وہاں کے سیون کلاس کے بچوں کو پروگرامنگ لیویج بتا رہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ ابھی تک ساتھویں جماعت میں ہمیں معاشر تعلوم پہ پڑھیں تو پاکستان دنیا کا ساتھویں بڑا ملک ہے جس میں گندم کی ابن آتا ہے اور یہاں پہ آٹا نہیں مل رہا بتانے کی بات ہے کہ ہم گندم ایم بورڈ کرتے ہیں رشیہ سے بھئی وہ ملی بھی نہیں پھر بھی نہیں مل رہی بات یہ ہے کہ ان کا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے لیٹسٹ کورس پڑھاتے ہیں ہمارے وہ ہی انیس سو پینسٹ والے کورس ابھی تک چل رہے ہیں جس ونہ سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت خراب ہے اور ہم امپروو نہیں کر سکیں گے کسی بھی چیز کو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح اگر ہمارا ہمسائی ملک اس طرح دن پر دن ترقی کرتا جا رہا ہے تو پاکستان انڈیا کو کمپیٹ کر سکتا ہے نہیں کمپیٹ ہم اس کو تب تک نہیں کر سکتے جب تک ہمارا ایجوکیشن سسٹم نہیں اچھا ہو سکتا تو اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم ان کے برابر ہمارے ملک میں تو ابھی تک صرف یہی لگا ہے کہ بھائی خان صاحب نے پرائیم منسٹر آنا ہے یا دوسری سائٹ کے جو پارٹیز ان کے پرائیم منسٹر نے آنا ہے لیکن اگر ہم انڈیا کی بات کریں انڈیا کے اندر پچھلے آٹھ سے دس سال ہونے والے ہیں دوہزار چودہ سے اب تک کہ وہاں پہ ایک ہی پرائیم منسٹر ہے اور وہ دن بہ دن ترقی کرتا جا رہا ہے اور ان کی کنٹری کوئے ان کے وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کو نرندر موڈی کے اتنا ان کو انڈین پی ایم کے اتبار ہے وہاں پہ ان کو اتنا ڈرسٹ ہے کہ وہ کسی اور کو لانا نہیں چاہا رہے بیسیکلی میرے جو ویوز ہیں نا اس کے اوپر سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ اپنا جو بزنس انویسٹر ہے اس کو آپ سپورٹ دیں یہاں پہ ٹیکسیز اتنے زیادہ ہیں کہ اگر بندہ فور ایسیمپل ہنڈر تھاؤزنڈ کی کوئی اپنا بزنس کوئی انٹرپنیورشپ سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے کچھ تو اس کو اتنا ہی ٹیکس کم از کم ریکوائیڈ ہوگا ہر چیز کے لیے یہاں پہ کوئی چیز منیفیکچر نہیں ہو رہی اس کو ہر چیز کو چھوٹی سے چھوٹی مشین بھی اگر وہ لگانا چاہ رہا ہے اس کو امپورٹ کرنی پڑے گی چاہنا سے اس کے لیے اتنے زیادہ ٹیکسیز ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے بیسیکلی کہ وہ جو ہمارے انویسٹر ہیں جو ہمارا گریجوئیٹ ہے وہ بیسیکلی جوب ڈھونڈنے کے بجائے جوب دینے والا بنے انٹرپنور بنے اپورچنٹیز کرے جس سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو اور اس کا اپنا بھی فائدہ ہو تو ٹیکسیز میں تھوڑی سی ریلیکسیشن کی ضرورت ہے اور دوسری بات جو ریمیٹنس کی آپ بات کر رہے تھے ریمیٹنس میں بھی بیسیکلی یہی چیز ہے یہاں پر اگر فور ایزمپل باہر کوئی آپ کا کوئی رشدار بھی ہے وہ بہت زیادہ بھی کمار ہے نا تو وہ آپ کو تھوڑ پروپر چینل اس لیے نہیں بھیج پاتا کہ اس سے پتا ہے کہ یہاں پر کیسز اور ٹیکسز اور ہر چیز جو منی لانڈرنگ کیسز بھی بھی ہے پاکستان میں بلکل ہے کیوں نہیں ہے لیکن پاکستان تو ایف ایٹی ایف کی گریلیس سے باہر آ چکا ہے دیکھیں باہر آ چکا ہے لیکن وہ جو ریالیٹی ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہیں ہم پاکستانی جگاڑو قوم ہیں وہ ہر بچنے کے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہمیں ٹیکس نہ دینا پڑے اور ٹیکس سے ہم اس لیے بچتے ہیں لیکن اگر ہم باہر کے کنٹری سے کمپیٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر وہ ٹیکسز دیتے ہیں اور یہ ہے تو وہ ہے تو بھائی جان وہ اپنی پبلک کو ہر طرح سے فسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں ہمارے بیسک فسیلیٹی بھی نہیں ملتی اور ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں جس طرح سے پاکستانی کہتے ہیں ہم نے ٹیکس نہیں دینا اور ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ بھی ہمیں ٹیکس نہ دینا پڑے اور بیسک فسیلیٹی تو ہمیں ملنے ہی نہیں ہے تو ہم ٹیکس کیوں دیں اس لیے ہم پھر غلط طریقہ اپناتی ہیں پیسے سیو کرنے کا جس طرح سے پھر ہم منی لانڈنگ کیس بن جاتے ہیں ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے کئی پولیٹیشنز ہیں جو یہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان کے جو ریزرز ہیں وہ اتنے کام ہو چکے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کو آئی ایم اپ سے یہاں سعجی عرب وغیرہ سے کرزہ نہیں ملتا تو پاکستان ملہ بورے حالات ہو جائیں کہ پاکستان میں دو وقت کی روٹی اور جو ککنگوائلہ وہ بھی پاکستانیوں کے پاس نہیں رہے گا اس حالات میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انیس سو سنتالیس کے اندر جب پاکستان انڈیا سے ازاد ہوا تھا انیس سو اکتر میں ہم سے الگ ہو کے بنگلہ دیش بنا ہے آج بنگلہ دیش کا جو ایک ٹکا ہے وہ پاکستان کے تقریباً دو سے ڈھائی روپے بن چکے ہیں کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم سے الگ ہو کے لوگ اتنا اتنا اوپر جا رہے ہیں جبکہ اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم تو کسی بھی خاتے میں نہیں آ رہے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو سب سے بہلے بات بتائی تھی ہم کسی بھی چیز کو بہت لیٹ کرتے ہیں اب کوئی بھی چیز آتی ہے جب تک ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے فوری طور پر ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو لیٹ ہو جائیں گے کوئی بھی اب تکنولوجی آتی ہے ہر کنٹری اس کو اڈاپٹ کرتا ہے اور وہ آگے نکل جاتا ہے ہمارے اندر اڈاپٹی بیلیٹی کی کمی کیا ہمیں انڈیا سے سیکھنا چاہیے یا دیفنیٹلی سیکھنا چاہیے ہم کب تک اس طرح ایک دوسرے کو دیکھیں سیکھنا تو کسی سے بھی پڑے گا ہم یہ نہیں کہیں گے یہ انڈیا نے ہمارا مخالف ہے مخالف بھی ہے تو ہمیں مخالف سے ہی سیکھنا ہی چاہیے سیکھنا تو ہم کی انسان کسی سے بھی سیکھ سکتا ہے ہم نے اپنا انوائرمنٹ اپنا ایڈوکیشن سسٹم بہتر کرنا ہے تو سیکھنا تو بالکل چاہیے ان سے وہ کنٹری جو ہمارے ایک ساتھ ہم ازاد ہوئے اور وہ آپ جیسے آپ نے بتایا ٹکا دھائی روپے کا ہو چکا ہے پاکستان سے انڈسٹریز جو ہیں وہ اٹھکیا بنگلہ دیش شفٹ ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ورکنگ انوائرمنٹ مل رہا ہے وہاں پہ ان کو بزنس انوائرمنٹ مل رہا ہے وہاں پہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سیکیور فیل کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایکنومک کرائسز اور پلیٹیکل کرائسز اتنے زیادہ ہیں کہ یہاں پہ آج کا پتا ہے کال کا نہیں پتا ہوگا تو وہاں پہ وہ بنگلہ دیش شفٹ ہو رہے ہیں دیکھیں نا اور اس شفٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ باقی کنٹری ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ ہماری ابھی تک انہی سو سنتالیس تے اب تک کوئی بھی گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہر چھ ماہ بعد یا ایک سال بعد گورنمنٹ میں ہماری رہنا ہے کہ نہیں رہنا جب تک ہمارے اپنے انٹرنل میٹر نہیں بہتر ہوں گے تو کوئی کنٹری ہم پہ کیسے بلیف کرے گا تو کوئی کمپنی کیسے ہم پہ وہ ٹرسٹ کر کے ہمارے پہ انویسٹ کرے گا ہمارا تو اپنا انویسٹر جا وہ نہیں بلیف کرے گا تو باہر کا جو فوران انویسٹر ہے بلکل ایسے ہی ہے جب تک ہمارا گورنمنٹ نہیں بہتر ہو سکتی تو کیسے کوئی کنٹری ہم پہ ٹرسٹ کرے گا کیسے انیویسٹ کر رہے گا تو بس سلیک آف ایڈوکیشن کی بنا سے سارا کچھ ہے جب تک ہمارے لیکن خوشی اس بات کیا آپ نے خان صاحب کی بات کی تھی خان صاحب نے کامرس کا پبلک میں شعور دے دی ہے کیا اچھا ہے کیا بورا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر تو انشاءاللہ اچھے لین آنے والے ہیں تینکیو سر اسلام علیکم آپ کا نام محمد مضمیل محمد مضمیل صاحب کیا کرتے ہیں میں پنجابی انیویسٹی میں بی ایس کامرس کر رہا ہوں بی ایس کامرس کر رہا ہوں پنجابی انیویسٹری سے کون سر سمیسٹر چل رہا آپ کا میرا تھرڈ سمیسٹر ہے سر بیسیکلی میرا ٹاپک ہے وہ بھی اچھ کامرس ریلیٹیڈ ہی ہے انڈیا کے اندر ایک اکانومیسٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا ریمیٹنسز جو ہیں فورن ریمیٹنسز جو انڈیا کے اندر آتی ہیں اس میں ٹونٹی پرسنٹ کا انکریز آیا اور وہ ہنڈیڈ بیلین ڈالرز کو ٹچ کی ہیں لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ ٹیٹین پرسنٹ ڈکریز آیا اس کے اندر یہ پچھلے فسکل لیئر کے اندر کیا کہیں گے انڈیا ریمیٹنسز انکریز کیوں کہا رہی ہیں اور پاکستانی ریمیٹنسز ڈکریز کیوں کہا رہی ہیں اس کی جو بیسیک ریزن یہی ہے کہ وہاں کا جو اکانومک سسٹم وہ بہت بہترین ہے پاکستان سے پاکستان میں جو اکانومک لیول ہے وہ نیچے جا رہا ہے اور پاکستان میں جو جو برین ڈرین سسٹم ہے کیونکہ یہاں پہ جو جتنے بھی اپنے پروفیشنلز ہیں وہ ملک چھوڑ رہے ہیں اور یہاں پہ ایک تو ویلیوز کم ہو رہی ہیں اس وجہ سے جو ریمیٹنسز سے وہ کم ہو رہی ہیں لوگ جو باہر بیٹھے ہیں ہمارے پاکستان جو لوگ ہم اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کے اندر لوگ انویسمنٹ کرنے کے لیے بڑا ہسی خوشی رازی ہو جاتے ہیں جبکہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں سے بھی کافی کمپنیز نے پروڈکشن روکی ہے اور وہ یہاں سے بیک آؤٹ ہو گئی ہیں وہاں یہاں سے موو آٹ ہو گئی ہیں پاکستان سے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جیسے پاکستان میں جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں وہ یہاں سے وہ جا رہی ہیں اور کسی اور ملک میں اپنا وہ جو لگا رہی ہیں وہاں بھی اپنے بزنس وہ جو وہ سٹارٹ کر رہی ہیں تو اس کی ریزن یہی ہے کہ ہمارے ملک میں وہ فیسیلٹیز نہیں ہیں یہاں پہ وہ انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہے لوگ انویسمنٹ کرنے کا اس موبر رسک لینا نہیں چاہتے کیونکہ یہاں پہ ان چیزوں کو اپروش نہیں کیا جاتا تو ریمیٹیسز کی یہی جو نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں وہ پاکستانی جو آور سیز ہیں وہ پاکستان میں پیسے بھیجنے کو تیار ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے جو پاکستان کی ویلیوز ہیں ان میں ڈکریزز ہو رہی ہیں تینکیو سیر تو جی ورس کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آج کو کنٹنٹ آپ لوگ کافی اچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو کرنی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے انسٹرگرام پر فولو کرنا بلکل مت بولے گا ملتے ہیں بہت ہی جلدے گا اچھے مزیدار اور انٹرسنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے ہوسٹ بیدر امان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ